ترکی وہ یہ تفسیر بر رائے مفسیر تفسیر میں اپنی رائے لکھتا ہے مطبعہ وہ آیتیں وہ باتیں جہاں کوئی بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی وہاں مفسیر اپنی رائے رکھنے کوشش کرتا ہے لیکن اس تفسیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ کسی زمانے کے آتے آتے مفسیر نے وہ قرآن و سنت کا اصولی چھوڑ دیا اور اپنی رائے رکھنا چالو کر دی جس کی جیتی جاکتے کئی مثالیں ہیں جو ہندوستان میں خاص طور سے اردو ترجم ہے اس میں آپ کو مل سکتی ہے میں نام نہیں لوں گا کسی کا جس میں مفسر نے منمانہ کیا کسی تفسیر کے اندر تعویزوں سے قرآن کو شروع کر دیا گیا کسی تفسیر کے اندر ایسے باب باندھی گئے کہ نبی انسان ہو ہی نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر تھے ہی نہیں فلا چیز ایسی تھی ہی نہیں اس مفسر نے کیا کیا مکمل طور سے اپنی منمانی کر دی حالانکہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا تھا وہاں جہاں قرآن و سنت خاموش تھی اخوال سحاب موجود نہیں تھے اخوال سلف موجود نہیں تھے کوئی چیز نہیں تھی کوئی بات مل رہی تھی وہ اپنی رائے رکھ سکتا تھا وہ بھی رائے رکھتا تھا دلیل کے بنیاد پہ لیکن اس نے اپنی خواہشات کے بنیاد پہ رائے رکھی نتیجہ نئیسی تفسیروں کو نہ پڑھنا ہی بہرحال آج بہتر ہے جس میں مفسر نے اپنی خواہشات کو مطلب جہاں اس کی رائے رکھنا تھی جو کہ صحیح ہونا تھا اس نے اپنی خواہشات کو رکھ دیا اپنی ہوا کو نکال لیا اور آپ ایسے قیق قرآن پڑھیں گے جس کو اٹھاتے ہی آپ کو ایسی ایسی باتیں ملیں گے جسی کوئی انتیاں نہیں اور ایسا ایسا ترجمہ سبحان اللہ جو عربی کے مکمل زبان کی جو نا ٹانگے رہا تھا سب توڑ کے کیا ہوا ہے سمجھ رہا عربی کا کچھ اصول ہے سب ہاتھ پر مر رہا ہوتی لیکن ایک بات یاد ہے جب کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کی غلط تفسیر کرتا اپنی خواہشات کو پورا کرنے اگلی آیت اس کا رد کر دیتی ہے فورا وہ زیادہ دیر بچ نہیں سکتا اس سے وہ زیادہ دیر بچ نہیں سکتا اور آج اکثر اردو ترجمہ میں یہ ہوا میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن ہوا مفسرین نے اپنی خواہشات کا اظہار کر دیا من مانی چیزیں نکال دی اپنے عقیدوں کو قرآن کی تفسیر سے گسڑنے کی امت میں کوشش کیا تھا بلکل تھوسنے کی کوشش کی کوئی یہ ثابت کر رہا ہے کہ غیری المغذوب سے مراد فلان جماعت اور فلا مسلک ہے وَلَا الزَّالِين سے مراد فلان جماعت فلا مسلک ہے عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِم سے مراد ہم لوگ ہیں سورِ فاتحہ میں جو ہیں صِرَاطَ الْعَزِينَ عَنَمْ تَعْلَيْم جن پر تیر آئے ناما والے وہ ہمی ہیں تو اپنی جماعت اپنے مسلک کو لکھا دوسری جگہ دوسری جماعت دوسری مسلک کے نام دھالے گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اس حد تک لوگ پہنچے اس حد تک لوگ پہنچے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں حدیثوں کی مثال لے لے تو جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں من گھڑت روایت ہے محمد بن عدریس ہوں گا اور وہ اس امت کے لئے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا محمد بن عدریس کس کا نام ہے آپ کو معلوم محمد بن عدریس الشافعی امام شافعی کا نام ہے پورا ظاہر سی بات ہے کسی مسلک نے ایک مسلک کے دشمنی منعی حدیث یہ بات تو واضح اگدم یہ بات تو واضح اگدم سمجھ گیا تفسیر میں بھی کیا گیا انام تعلیم سے مراد میرا مسلک غیر مغذوب سے مراد یہ دو مسلک سمجھ رہا لگ دیا لوگوں نے کہ مغذوب سے مراد مسلک کے اول امام فلان کا امام کا مسلک یہ ہوا میں اس لئے کہہ رہا ہوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ دوسری اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں چیزاکلا